مور کا کیکراو بارش کے موسم کی آمد کا اشارہ دیتا ہے یعنی مور جب چلاتا ہے تو بارش کی آنے کا اندازہ دیتا ہے جیسے جیسے موسم میں گرمہ قریب آتا ہے گرمی ناقابل برداشت ہوتی چلے جاتی ہے اس وقت بارش کا موسم کسانوں کے لیے نئی امید لاتا ہے نیا سبیرہ لاتا ہے بارشوں کا پیش خیمہ ہے برسات کا موسم خوشگوار وقت ہوتا ہے جھیل کے نیچے ہری بھری چراغاہے مندر کی اوچھی چوٹیا ندیا اور دریا کے کنارے موروں کی آوارہ گردی کی جگہ ہوتی ہے مور ہمیشہ اپنے مسکن سے آدھے سے دو کلومیٹر کے اندر گھومتا ہے یعنی اپنا جو مسکن ہوتا ہے جہاں اس کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے اس سے وہ دو کلومیٹر کے اندر گھومتا ہے جہاں تک چارہ مل سکتا ہے گھومتا رہتا ہے وہ دن میں اپنا چارہ ڈھونڈتا ہے وہ اندھیرے سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے مور فضر کے وقت جاگتا ہے وہ بانگ دیتا ہے جب وہ درخت پر بیٹھتا تھا جہاں پر وہ سو جاتا تھا وہ کچھ دیر اپنے پروں کو فڑھڑاتا اور پھر اوپر سے دیکھتا ہے تلوے آفتاب سے آدھا گھنٹا پہلے یعنی شام میں مغرب سے آدھا گھنٹا پہلے وہ ایک درخت کے نیچے اتر جاتا ہے اگر یہ ایک پالتو مور ہے تو یہ بغیر کسی عذر کے صحیح وقت پر آ جاتا ہے مور دوسرے پرندوں کی بنسبت انسان کے زیادہ قریب ہوتا ہے مور جو صبح یا شام میں سہن میں بیج چننے آتا ہے بیج کب ہاتھ سے خانے لگتا ہے اس کا دھیان تک نہیں ہوتا مور کو قومی پرندے کے طور پر پالا جائے امید ہے کہ مور کو قومی پرندے کا درجہ ملنے سے ہندوستان میں پرندوں سے اس کی محبت میں اضافہ ہوگا السلام علیکم